آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گلوکار علی زفر کا میشہ شفیق کے خلاف حد تک عزت کے دعوے پر سمات ہوئی سیشن عدالت میں علی زفر کے دو گواہان نے میشہ شفیق الزام کے خلاف اپنی شہادتیں ایک علم بند کروا دی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ گلوکار علی زفر کی جانب سے میشہ شفیق کے خلاف حد تک عزت کے دعوے پر سمات ہوئی تفصیلات جانیں گے عرشد علی سے عرشد آگاہ کیجئے تفصیلات سے جی بلکل ایڈیشنل سیشن جہاں شکیل احمد نے جو ہے وہ علی زفر کی درخواست پر کیس کی سمات کی ہے علی زفر کی جانب سے آج کمرہ حدالت میں دو گواہان نے اپنی شہادت کلم بند کروا لی ہے دو گواہان نے جو ہے وہ کمرہ حدالت میں اپنی شہادت کلم بند کرواتے ہوئے یہ کہا کہ میشہ شفیق نے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں میشہ شفیق صرف اور صرف میڈیا پر جو ہے وہ اپنا نام شہور اور شہرب چاہتی تھی جس وجہ سے اس نے مبینہ حراسہ کرنے کا الزام آئید کیا ہے اور میشہ شفیق کے پاس کوئی سٹھوس ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے جس پر جو ہے وہ عدالت نے دونوں گواہان کی شہادت کو کلم بند کرتے ہوئے کیس کی مزید سمات نو مات تک کے لیے ملتوی کر دی ہیں اور آئندہ سمات پر فریقین کے وقلہ کو دونوں گواہان کے بیانات پر جرہ کریے عدالت میں حکامات جاری کر دی ہیں عدالت کے اندر جو ہے وہ گلوکار علی زفر نے جو ہے وہ یہ حراسگی کا جو حدق عزت کا دعویٰ تھا وہ حراسگی کے مطلق دائر کیا تھا جس پر جو ہے وہ میشہ شفیق نے مسترد کیا تھا اس دعویٰ کو اور کہا تھا کہ علی زفر نے مجھے تین سے زائد مرتبہ حراسہ کیا ہے فیملی فنکشنز اور نیجی سٹوریو میں جو ہے وہ علی زفر نے حداسہ کیا ہے تو لہٰذا عدالت سے خطو جو ہے وہ میشہ شفیق نے استعداد کی تھی کہ عدالت اس حدق عزت کے دعویٰ کو مسترد کرنے کے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے